دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانہ نے ازام میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بچوں سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن کی توفیق سے آج ہم لوگ یہاں جمع ہوئے کچھ دین کی باتیں کہنے سننے کا ہم لوگوں کو موقع ملا اور مبارک بات پیش کرتا ہوں ان تمام نوجوانوں کو جن کی کاوش اور کوشش کا یہ سمرہ ہے کہ آج ہم لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں کہنے سننے کا ہمیں یہ موقع ملا ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسل اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی اسی کا ترجمہ اور تشریح کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا پوچھا من نجاتو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ملے گی ہم کیا کرے گی دنیا کے فتنوں سے آخرت کے عذاب سے ہمیں نجات مل جائے ہم بچ جائیں ہمیں چھٹکارہ مل جائے دیکھئے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے اندر آخرت کی کس قدر فکر ہوا کرتی تھی وہ سوال کرتے ہیں تو کس طرح کا کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول کو کون سا کام ہے کیا کرے کہ دنیا کے فتنوں سے آخرت کے عذاب سے ہم نجات پا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوال کے جواب میں تین باتیں بیان فرمائی کہا کہ پہلا کام یہ کرو املک علی کا لیسانک اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو تم نجات چاہتے ہو تو پہلا کام اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو یہ زبان انسان کو جنت میں بھی پہنچاتی ہے جہنم میں بھی اسی زبان کی وجہ سے ایک انسان جنت میں بھی جاتا ہے ایک جہنم میں جاتا ہے مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت زبان کی وجہ سے جنت میں جاتی ہے اور ایک عورت زبان کی وجہ سے جہنم میں جاتی ہے وجہ کیا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ ایک عورت ہے جو بڑی سوموں صلات کی پابندیں بہت عبادت کرنے والی ہے نفلی عبادتیں بھی بہت کرتی ہیں لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں زبان کی تیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی فی نار وہ عورت جہنم میں جائے گی ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہا گیا اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو کم عبادت گزار ہے کم عبادت گزار کا یہ مطلب نہ سمجھیں کہ وہ پانچ ٹائم میں سے تین ٹائم نماز پڑھتی اور دو ٹائم نہیں پڑھتی کبھی رمضان کا روضہ رکھتی کبھی نہیں رکھتی ایسا نہیں کم عبادت کا مطلب نفلی عبادت کم فرائس کے اندر تو کوئی گنجائش نہیں ہم نماز چھوڑ دیں روضہ چھوڑ دیں یہ ہمارے لئے جائز ہی نہیں آج کا مسلمان نماز سے دوری اختیار کی ہوئے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے یہ تو ہمارے لئے جائز ہی نہیں کہ ہم فرائس کے اندر کوتا ہی کریں فرض نماز کے اندر فرض چیزوں کے اندر کوتا ہی کریں اس کے اندر جو کمی تھی انہوں نے کہا کہ عورت کم عبادت گزار مراد یہ کہ نفلی عبادتیں وہ کم کرتی تھی یعنی تحجد کا احتمام نہیں اور نفلی نمازوں کا احتمام نہیں نفلی روضے کا احتمام نہیں لیکن اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہیں اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چواب دیا ہے یہ فی الجنہ وہ عورت جنت میں جائے گی اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیں کہ اس زبان کی وجہ سے ایک انسان جنت میں جا رہا ہے ایک انسان جہنم میں جا رہا ہے آپ گور فرمائے اور آج کے سماش کے اندر ہم مسلمانوں میں بہت سے لوگ زبان کو کنشی کی طرح چلاتے ہیں بس جو کعیامو میں کہہ دیا جو آیا کہہ دیا یہ انتہائی افسوس کی بات ہے سامنے کون ہے عالم ہے کون ہے اس کا انہیں کوئی احترام نہیں بس طاقت ہے قوت ہے مال ہے دولت ہے بس کہہ دیا یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے ورنہ یاد رکھو آپ چاہیں کتنی بھی عبادت کر لے یہ زبان اگر آپ کی خراب ہے اس زبان کے دریے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں یاد رکھو یہ زبان آپ کو جہنم میں پہنچا دے گی آپ کے سامنے ہم نے حدیث ذکر کی کہ عورت تھی نیک تھی عبادت گزار تھی لیکن زبان کی تیز تھی اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فی النار وہ عورت جہنم میں جائے گی لہذا مسلمانوں زبان کی حفاظت کرو زبان کو کنٹرول میں رکھو یہ بڑی اہم چیز ہے اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ يَزْمَلِّ مَا بَيْنَ الْحِيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَزْمَلْ لَهُ الْجَنَّةِ کہ جو شخص مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی زمانت دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں زمانت کا کیا مطلب یعنی اس بات کی زمانت دے کہ میں زبان کی حفاظت کروں گا شرمگاہ کی حفاظت کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اللہ اکبر اس زبان کی حفاظت پر اس زبان کی گارنٹی دینے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں اور آج ہم سارے نیک کام کرتے ہیں کیوں جنت مل جائے یہ پرگرام کر رہے ہیں کیوں جنت مل جائے مسجد بنوا رہے ہیں کیوں ہمیں جنت مل جائے دین کے کام میں ہزار دو ہزار دس ہزار اپنی گارنٹی دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پہ کہا اپنی زبان کی گارنٹی دو اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں لے جاؤ سرٹیفیکٹ جنت کا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا یہ زبان اسی لئے اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نجات کیسے ملے گی اللہ کے نبی نے تین باتیں بیان فرمائی پہلی چیز کہا زبان کی حفاظت کرو زبان کو کنٹرول میں رکھو اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وَقُولُوا قَوْلًا صدیدًا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو دنیا کے کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں دنیا کا انسان چاہی کتنا بڑا ہو جائے اس سے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا ہے اس کے دل میں ڈر ہے تو پروردگار کا ڈر ہے اللہ نے کہا کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو وَقُولُوا قَوْلًا صدیدًا اور صحیح اور درست بات کو سچی بات کو چھوٹنے بولو اور آج ہمارے سماج میں کس کو اقل مند کہا جاتا ہے جو خوب چھوٹ بولے ادھر چکمہ دے ادھر چکمہ دے ادھر کہہ کے ادھر نکل جائے ادھر کہہ کے ادھر نکل جائے لوگ کہہ بہت چلاک ہے یار بہت چلاک ہے وہ چلاک نہیں شریعت اسلامیہ کی نظر میں اوسخ بے وقوف ہے دنیا چاہے اس کو چلاک کہے لیکن شریعت اس کو چلاک نہیں کہے گی کیونکہ یہ کام شریعت کی نظر میں بالکل غلط ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے سلسلے میں بڑی اہم بات بیان فرمائی کہ ہم زبان کی حفاظت کریں اللہ کے نبی نے کہا کہ جو زبان اور شرمگاہ کی گارنٹی دیں میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اور پھر یہاں قرآن کے اندر بھی اللہ نے کہا کہ سچ بولو درست بولو اور ہم چھوٹ فساد بول کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں لہذا مسلمانوں زبان کا صحیح استعمال ہمیں کرنا چاہیے ایک مرتبہ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا صبح کا وقت تھا تفریح کر رہے تھے سید کر رہے تھے میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا قوم کہہ رہے ہیں حضرت معاز بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اخبیرنی بے عملنی یدخلنی الجنہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَقَدَ سَأَلْتَ عَذِيمًا اے معاذ آپ نے بڑا اہم سوال کر دیا ہے بڑا اہم سوال کر دیا ہے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر کس قدر آخرت کی فکر ہوتی تھی آج ہم اپنے کسی ساتھی کے ساتھ ہوتے ہیں کسی کے ساتھ تفریح کرتے ہیں پوچھتے یار کیا کریں کی کی تھوڑا بیجنس میں اور ادافہ ہو کیا کریں کی تھوڑا ہمارا گھر دوار اچھا بن جائے کیا کریں کی تین منزلہ چار منزلہ بن جائے کیا کریں کی تھوڑا فور ویلر ہو جائے یعنی اس طرح کے سوالات لیکن ہمارے نبی کے صحابہ کیا پوچھ رہے اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائیں جسے میں کرو اور جنت میں چلا جاؤں جہنم سے بچ جاؤں اللہ کے نبی نے کہا اے معاذ آپ نے بہت اہم سوال کر دیا ہے بہت قیمتی سوال کیا ہے سنو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو جنت میں جانا چاہتے ہو آپ نے پانچ باتیں بیان فرمائی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز پڑھو زکاة دو رمضان کے روزے رکھو حج کرو یہ پانچ کام آپ نے بتلائی ہے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے خود کہا اے معاذ کیا میں تمہیں خیر کے دروازے کے بارے میں نے بتلاؤ خیر کا دروازہ یہ بھی دروازہ ہے ایک خیر کا دروازہ ہے کہ جس کے کرنے سے خیر ہمارے پاس آئے گی بھلائی ہمارے پاس آئے گی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السدقہ جنت صدقہ ڈھال ہے السوم جنت روزہ ڈھال ہے وَسْصَدْقَةُ تُتْفِئُ الْخَتِيَعَ اور صدقہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے کیسے کما يُتْفِئُ النَّارَ الْمَاعُ جس طریقے سے آگ کو پانی بجھا دیتی ہے پھر اس کے بعد کہا وَسَلَةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ اور آدمی کا رات میں نماز پنا یعنی نماز تحجد یہ کیا ہیں یہ خیر کے دروازے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس خیر آئے خدا رکھیں اور یہ کی ہم صدقہ کریں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاس کیا میں تمہیں دین کی چوٹی دین کی اصل دین کی بنیاد کے بارے میں نبت لاؤں اس کے بعد آپ نے جواب دیا الجہادو جہاد کرنا جہاد یہ دین کی اصل ہے دین کی بنیاد ہے دین کا سطون ہے چوٹی ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاوں جس پر ان ساری چیزوں کا دار و مدار ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے اوپر ان تمام چیزوں کا دار و مدار اس پر ہے او چیز نہ بتلاوں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی زبان کو پکڑ کے کہا تَقُفُ عَلَيْكَ حَاذَا اے معاذ اس زبان کی حفاظت کرو اس زبان کو کنٹرول میں رکھو معاذ رضی اللہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہم جو بات چیت کرتے اس کا ہم سے معاخضہ کیا جائے گا اس کے بارے میں پوچھتاس کی جائے گی اللہ کے نبی کو تعجب ہوا کہ معاذ نے یہ کیسا سوال کر دیا کہا سکلت کا ام مکیام معاذ اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے یہ ایک تعجب والا جملہ تھا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو کیا زبان کا معاخضہ نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو اسی زبان کی وجہ سے کل قیامت کے روز لوگ جہنم میں عودے مو ڈالے جائیں گے اگر ہم نے زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا یاد رکھو حشر کے میدان میں رب زلجلال کی عدالت میں ہم کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جو جہنم ہے اس جہنم کے اندر ہمیں داخل کیا جائے گا اسی زبان کی وجہ سے لہذا مسلمانوں زبان کا صحیح استعمال کرو زبان کو صحیح طریقے سے ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں زبان سے میٹھی باتیں نکالیں قرلی باتیں نکالیں پرگرام ہو جلسے ہو کوئی بھی چیز ہوتی ہو مدرسے کا مسئلہ مسجد کا مسئلہ پرگرام ہو علماء ساری چیزیں سامنے رکھو بہت سے لوگ ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے لیکن یہ علماء اللہ کی رضا کے لیے سبر کرتے ہیں مسلمانوں اپنی زبان کا استعمال صحیح کرو ورنہ یاد رکھو آپ کی ساری عبادتیں رائے گا اور برباد ہو جائیں گی آپ کی عبادتوں کی کوئی ویلو نہیں ہوگی اللہ آپ کی عبادتوں کو آپ کے عامال کو حبام منصورہ کر دے گا یعنی چھوٹے چھوٹے ذرات کے معلین اڑا کر بکھیر دے گا اس لیے زبان کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے مسلمان تو او ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں آج ہم مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے بہت سے مسلمان محفوظ نہیں ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو ضلیل کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو پست کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف حسط بگز نفرت عداوت آج ہمارے زندگی کا حصہ بن چکا ہے اگر کسی نے گاڑی کھرید لیا اگلے دن ہوتلوں پہ کہاں سے گاڑی آئی کون کمہ رہا ہے کیسے کمہ رہا ہے سارا بائیو ڈاٹا وہاں چھپ دیا جائے گا اور بہت ساری وہاں بات ہونے لگتی ہے اس زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو تین کام کرنا پہلا کام اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو دوسری چیز کہا چاہیے کہ تیرا گھر کشا دو یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جاؤ اگر گھر پہ آپ زادہ رہیں گے بلا ضرورت باہر نہیں جائیں گے تو آپ کو کئی ایک فائدہ حاصل ہوگا کئی ایک فائدہ ہوگا ایک تو آپ بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر لیں گے جب گھر کے اندر زادہ رہیں گے تو اور بچوں کی صحیح تربیت ہوئی تو ڈبل فائدہ آپ کے بچے نیک ہیں آپ کے بڑھاپے کا سہارہ بنیں گے جو بچے برے ہوتے ہیں ماں باپ کو بڑھاپے میں رولا دیتے ہیں بہت سے ماں باپ نے اپنے آسوں کو بہا بہا کر شکایتیں درج کرائی کہ مولانا ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی اگر بچوں کی تربیت صحیح کرے تو یہ بچے بڑھاپے کا سہارہ بنتے ہیں دوسرا فائدہ یہ کہ مرنے کے بعد ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے ایک انسان جب مر جاتا ہے عمل کا سلسلہ منقطع بن اب وہ عمل نہیں کر سکتا تین چیزیں باقی رہتی ہیں ان میں سے ایک یہ ولد صالح نیک اولاد اگر اولاد نیک ہیں ہماری وفات کے بعد بھی وہ ہمارے لئے دعا کرتی رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ ہمارے درجے کو بلند کرتا ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک انسان کے درجے کو جنت میں بلند کر دیا جائے گا اوہ شخص اللہ سے سوال کرے گا پروردگار میری پوش میرا درجہ یہ تھا مجھے یہ اونچہ درجہ کیوں دیا گیا اللہ کہہ گا یہ تیری اولاد کی دعاوں کا نتیجہ ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اولاد نیک ہو تو ڈبل فائدے اور اولاد اگر بری ہو تو نقصان ہے اس لئے اولاد کو نیک بنائیں اور نیک کب ہوں گی جب ہم گھر کے اندر زیادہ رہیں گے اولاد کی تربیت کا خصوصی خیال رکھیں گے اور جب ہوتلوں چورہوں وہ اپنے وقت کو گزار دیں گے بچے ادھر ٹہلیں گے آپ ادھر ٹہلیں گے وہ کیا کر رہے ہیں اس کی کوئی جاج پرتال نہیں پھر مسائل بڑھیں گے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو اس کا فائدہ کیا ہوگا ہم بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکیں گے بی بی کے مکمل حقوق ادا کر سکیں گے معاشرے کے فتنے سے بچ جائیں گے معاشرے میں گیبت جیسے گناہ سے بچ جائیں گے کیونکہ جب ہم ہوتلوں چورہوں پر بیٹھیں گے مجلسوں میں بیٹھیں گے نیے چاہتے ہوئے بھی ہم نے عزم کر لیا آج کچھ نہیں بولنا چائے پی کے چلے آئیں گے مگر وہاں جب بیٹھیں گے دو لوگ کسی کے بارے میں بات کریں گے نیے چاہتے ہوئے بھی ہم کہہ دیں گے ہاں یار ایسا ہے ویسا ہے انہوں نے ایسے کیا ویسے کیا کچھ نکچ باتیں آ ہی جائیں گے اور انسان گنہگار بن جاتا ہے اس لیے ہمیں گھر کو لازم پکڑنا چاہئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو پہلا کم زبان کی حفاظت دوسری چیز گھر کو لازم پکڑے اور تیسری چیز یہی بات رکھ کے میں بات ختم کروں تیسری چیز کہا وَبَكِ أَلَا خَطِئَتِك اپنی گناہوں پر رو گناہوں پر رو گناہوں پر رونے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے آدم کی تمام اولاد خطاکار ہیں ہر ایک سے گلتی ہونا ممکن ہے اور خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر اوہے جو غلطی کرنے کے بعد سچی توبہ کرے غلطی ہو جائے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے استغفار کرے رو رو کر گناہوں کی معافی طلب کرے اور اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی کنجی قرار دیا کہا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو گناہوں پر رو گناہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو کہ پروردگار گلتی ہو گئی معاف کر دے گلتی ہو جائے یہ بڑی بات نہیں مگر گلتی ہونے کے بعد آدمی اس پر ڈٹا رہے جمع رہے توبہ نہ کرے استغفار نہ کرے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے لہذا ہمیں گلتی ہو جائے ہم سے غلطی سرزت ہو جائے گناہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا چاہیے اور ڈیلی رات میں جب ہم سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو دو منٹ کے لیے صرف دو منٹ کے لیے یہ سوچ لیا کریں اپنا جائزہ لے لیا کریں کہ صبح سے لے کے شام تک ہم نے کتنے اچھے عمل کی کتنے بری بس یہ ایک کام کر لیں ہم دو منٹ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں یوں سمجھے ہم ایسے سوئے ہیں اور ہمارا انتقال ہو گیا محسوس کر لیں ہم مر گئے ہم نے کتنے اچھے عمل کیے کتنے بری عمل کیے صبح سے لے کے شام تک کتنی اچھائیاں کتنی برائیاں جس طریقے سے ایک تاجر ڈیلی شام کے وقت اپنی تجارت کا حساب لگاتا ہے ہم نے کتنا کمایا کتنا نقصان ہوا کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا اگر فائدہ ہوتا ہے خوش ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے افسوس کرتا ہے اور یہ فکر کرتا ہے کوشش کرتا ہے آنے والے دن میں نقصان نہ ہونے پائے اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے ڈیلی اپنے آمال کا جائزہ لیں کہ آج صبح سے لے کے شام تک ہم نے کتنے اچھے عمل کیے کتنے برے عمل کیے اگر ڈیلی ہم جائزہ لیں اور جائزہ لینے کے بعد اگر یہ محسوس ہو کہ ہمارے گناہ زادے ہیں نیکیاں کم ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور اللہ سے اہد کریں کہ پروردگار آج سے ہم گناہ نہیں کریں گے گناہ سے بچ کر زندگی گداریں گے اور نیکیاں زادے ہیں گناہ کم ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید نیکی کا کام کرنے کی کوشش کریں یہ ہونا چاہیے مگر یہ ہمیں کہا فکر ہے ہم تو موبائل دیکھتے دیکھتے بس سو جاتے ہیں نہ دعا پڑھنے کا وقت نہ سوچنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا یا ایوالذین آمن اتقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت لگت اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور گورو فکر کرو کہ تم نے کل کے لئے یعنی قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لئے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جواب دینا ہے اپنے عامال کا حساب دینا ہے تم نے کیا تیاری کی ہے کیا اللہ کو جواب دوگے اس کے بارے میں تم گورو فکر کرو یہ کتنی اہم بات ہے لہذا مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گناہوں پر روئے ہم اپنے عامال کا جائزہ لے ہم سے غلطیاں ہو تو اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑھلا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اگر یہ تین کام ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے فتنوں سے آخرت کے عذاف سے نجات دے گا اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ کی جو مشہور حدیث تیرمیلی شریف کے اندر موجود ہے اس حدیث کا یہ خلاص کلام جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں اس حدیث پاک کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی گدارنے کی توفیق اطافرما پروردگار ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے احتیاط کرنے اور اسی طریقے سے اللہ ہمیں اپنی گناہوں پر رونے کی توفیق اطافرما اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق اطافرما اللہ ہمیں اس طرح کے دینی پرگرام کو قائم کرنے اور پرگرام رکھنے اور کرنے کرانے کی توفیق اطافرما اور اس طرح کے دینی کام کرنے پر آنے والی مسئیبتوں پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما آمین وما علینا اللہ البلاغ جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ